بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کی سٹڈی کرتے ہوئے ہم سوشل سائنسز سے متعلق جو جو سوالات پیدا ہوتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ ہنڈرڈ پٹسنٹ تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جتنے مشہور ایشوز جو مختلف سکولر میں اختلاف بھی آپ نے سنا ہوگا تو وہ ہم مسلسل اب تک دسکشن کر رہے تھے تو آج ہم ہمارا ٹاپک ہے رسوم اور رواج اس کے لئے کے اگزمپل جیسے بدد سے متعلق کیا چیز ہے اس میں کیا غلط ہے اور کیا درست ہے اس طرح سالگرہ ہے عید ملاد و نبی ہے فعل نکالنا اور اس طرح کیے کیے رسمیں اور یہ کچھ ہیں تو یہ کیا دین میں کچھ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے یہ کیا اس کے لیے تو آپ کے لیے برین سٹارمنگ کے لیے پہلے کچھ آپ کے سامنے سوالات عرض کر دیتا ہوں آپ اس پہ ذرا خود غور کر لیجئے کہ ایک بدت پر عمل کرنا بدت حسنہ جسے کہا جاتا ہے یعنی اچھی بدت جو ہے وہ عمل جائز ہے یا نہیں کیا بدت والی محفل میں جانا بھی جائز ہے کہ نہیں پھر عید ملاد نبی کیا درست ہے یا نہیں یہ بہت سے آپ نے کئی سکولرز کا سنا ہوگا کچھ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اصل دلیل کیا ہے اس کی بیسس پہ یہ آپ خود دسیئن لیں گے اسی طرح یہ ایشو آتا ہے کہ کیا سوائے تین مساجد کے کسی اور مسجد کے جانب سفر پہ زیارت یہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ بھی اختلاف آپ نے سنا ہوگا اسی طرح سالگیرہ منانا یہ جائز ہے یا نہیں اسی طرح فعال نکالنا نحوسہ تربت شگونی لینا تو یہ کیا درست ہے یہ غلط ہے اس طرح کے بھی یہ اپنے سپیشل انڈیا اور پاکستان کے کلچر میں آپ کو یہ بہت نظر آیا ہوگا کہ اب یہ خواتین جو ہیں وہ اس میں یہ کرتے ہیں تو بھی اس میں بھی کچھ فقا جو ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دین کا کیا حکم ہے اور کیا نہیں ہے اسی طرح پہ ایک اختلاف یہ چلتا ہے کیا گھر میں کتا رکھنا جائز ہے یا نہیں پھر جانوروں اور انسانوں پر میڈیکل ریسرچ کیا جائز ہے یا نہیں یہ ایک موڈرن ایک ایشو آج کل آیا ہے کہ جیسے اب میڈیسنز کے لیے کچھ وہ جب ریسرچ کرتے ہیں سائنس دان تو جانوروں پہ کرتے ہیں انسانوں پہ کرتے ہیں تو اس پہ بھی یہ آتا ہے کہ یہ کیا درست ہے یا نہیں تو یہ آپ کی برینسٹارمنگ کے لیے کوئسچنز ایک بار پھر آپ سے یہ یاد بس کرالو آپ پہلے سنی چکے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فقہ کی ریسرچ کرنا تو اس کے لیے پورے جو تمام سکولرز میں ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے تو ایشو دیکھ لیں کوئسچن دیکھ لیں کہ اس کا دین سے تعلق ہے یا نہیں پھر اپنے بینفیٹ اور اپنے تاثب کو چھوڑنے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کر سوچ کے آپ فرقہ واریت کو چھوڑ کے پھر کھلے ذہن سے آپ سوچیں قرآن مجید کا شروع سے آخر تک آپ سٹڈی کریں سنت متواترہ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں احادیث میں آپ کو مل جاتی انفرمیشن وہاں پڑھ لیں پڑھتے ہوئے دیکھئے ایک اچھا قرآن مجید کی یا احادیث کے اندر کوئی اگر ترجمے میں کوئی آپ کو کچھ کنفیوزن آ رہی ہے تو دوسرے سکولرز کا ترجمہ بھی پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد یہ دیکھئے کہ اس میں دین میں کیا حکم آتا ہے تو اگر سوال کا جواب قرآن اور سنت میں ہے پھر تو یہ دین کا حکم ہے اور اگر سوال کا جواب حدیث میں ملے اور اس میں صرف کوئی ایک ہی حدیث میں ہی آیا تو پھر آپ اور احادیث کی بھی سٹڈی کریں اور دیکھیں کہ یہ میچ کر کے آپ دیکھیں کہ یہ جناب حدیث کیا اثنٹک ہے یا نہیں ہے یہ ضرور سرچ کر لیا کریں اور اس کی بیسس پہ پھر آپ کو پورا سینیریو سامنے آ جاتا ہے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اچھا پھر مختلف سکولرز جو مختلف ملکوں میں مسلمان سکولرز فقہہ جو تو ان کی بھی سٹڈی کر لیا کریں دیکھا کریں اگر تو سب ہنڈر پرسنٹ اگری ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب واقعی یہ کوئی دین کا اس میں انہوں نے جو ریسرچ کی تو یہ مطلب ہے اور اگر اختلاف ہے تو پھر یہ دیکھئے کہ یہ قیاس جیسے کہتے ہیں یعنی ایک دین میں ایک چیز کو اگر منع کیا گیا ہے تو اگر اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہے تو اس کو سکولرز نے اس کو بھی پکایا کہ یہ بھی ایسی غلط چیز ہے تو اس سے پھر کہیں یا اگر حکم آیا تو پھر سین اس سے ملتی جلتی چیزوں پہ فقہا وہ اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ ملکل درست جائز اس کی وہی اگزیمپل قیاس کی جو میں نے شروع سے آپ سے ایک ارز کی تھی کہ جیسے جس لائک جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے زمانے میں سب سے بڑی انویسمنٹ جانوروں پہ ہوتی تھی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا ایک فورمولا وہ ارشاد فرمایا تھا اور اس پہ عمل بھی کروایا تھا وہ اونٹ گائے اور بکرے یہی جانور تینوں ہوتے تھے عرب ممالک میں تو اسی کی بیسس پہ آپ نے فرمائی تھی تو اب ہوا یہ کہ جب مسلمان اور ملکوں میں پہنچے بہت سے مسلمان ایمان لائے تو پھر ان کو آیا کہ جناب ہمارے ہاں تو یہ جانور تو کیا اس پہ بھی تقاط ہوگی تو پھر سکولرز نے اسی بیسس پہ ہی وہی ریسرچ کی کہ جناب اب رسول اللہ صلی اللہ نے جن جانوروں پہ ایک فورمولا ارشاد فرمایا تھا زکاة کا تو سیم یہ اپلایا ہوگا کہ جیسے بہنسیں ملیں تو اب وہ لگا کہ جناب یہ بالکل گائے سے ملتی جلتی چیز ہے تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ نے زکاة کا حکم گائے پہ فرمایا تھا تو سیم وہی بہنس پہ بھی اپلایا ہوگا اسی طرح اور جانوروں پہ بھی سب نے اسی طرح یہ قیاس اس کو کہتے ہیں کہ اس سے ملتی جلتی چیز پہ وہی حکم اپلایا کرنا تو دیکھیں یہ پورا سنا عمل جائز یا نہیں اب یہ ہے کیا بیدت کہتے کسے سمپل ورڈ میں آپ یہ کہنے کوئی نئی چیز انویشن بیدت اسے کہتے ہیں اور دین میں کوئی نئی چیز جیسے کوئی نیا حکم یا نیا عمل آگیا تو اس کو بیدت کہا جاتا ہے بیدت کا مطلب نئی چیز تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی میں یہ صحیح مسلم میں اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لیکچر جو اپنے حج کے موقع پہ فرمایا تو اس میں یہی بات فرمای تھی تو فرمایا عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین میں نئے نئے امور اجاد کرنے سے بچے کیونکہ دین میں ہر نیا کام جاری کرنا بدد ہے اور ہر بدد گمرائی ہو جاتی ہے اور یہ اپنے کئی سکولرز جمعہ کی نماز میں آپ نے یہ الفاظ سنے ہوں گے وَيَّا كُم وَمُحَدَّس مُحَدَّسَات الْأُمُورِ فَإِن كُل مُحَدَّسَتِ بِدَعْتِ وَكُلُ بِدَعْتِ ذَلَالَ بِدَعْ ذَلَالَ یعنی کوئی بھی نئی چیز گمرائی ہوتی ہے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا تھا اچھا فقہا نے جب اس کو اپلائی کرنا شروع کیا تو پھر تھوڑا اختلاف ہوا اکثر فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب دین میں کوئی معمولی سی نئی چیز اگر لے آئے تو یہ حرام ہے بھی یہ تو گمرائی ہے اس کی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جہاں پہ کوئی اگر کوئی ایک انویشن چیز آ رہی یہ درست ہے جبکہ بیدت سی یعنی بیڈ انویشن وہ حرام ہے تو اصل میں روکا اس کو گیا ان حدیث میں روکا اس سے گیا ہے کوئی نئی برائی جو اگر اجاد کیا تو وہ حرام ہے اور کوئی اگر اچھی چیز کی انویشن جائز ہے تو اصل اختلاف اس میں یعنی ورنہ جات کریں تو اس کو رسول اللہ نے روک دیا تھا تو اب آئیے کہ یہ جو فرق آیا کہ یہ جناب یہ بیدت حسنہ اور بیدت صحیح یعنی گوڈ انویشن اور بیڈ انویشن یہ کیا ہے تو آئیے اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں پہلے جائز جو فرماتے تو وہ ایک حدیث اس میں وہ بیان کرتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ فرما کہ جو آدمی اسلام میں کوئی اچھا کام اجات کرے گا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے تو جو لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کے عجر کی مثل اس کی لئے لکھا جائے گا اور خود ان عمل کرنے والوں کے عجر میں کچھ کمینی ہوگی اور جو کوئی اسلام میں کسی برے کام کی طرح ڈالے گا تو پھر اس کی بعد لوگ اس کو اپنے عمل میں لائیں گے تو ان سب کو جو گناہ ہوگا اس کا نام اعمال میں لکھا جائے گا جب کہ عمل کرنے والوں سے گناہ میں کچھ کمینی ہوگی یعنی جو آدمی بھی گناہ کرے گا بعد میں تو جس نے اجاد کیا ہے وہ گناہ تو اس پہ ہی وہ پوری اس کے گناہ اس پہ بھی آتا جائے گا اس طرح جو نیکی کا کام کرے گا تو دوسرے لوگ بھی نیکی کریں گے تو اس پہ جو سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب عددت حسنہ جائز ہے وہ ایک ایک ایگزیمپل میں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تراویی جو ہم پڑھتے ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو یہ ایک نیکی کا اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اوثنٹی حدیث ہے یا نہیں تو یہ بالکل جائز ہے تو اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے نا کسی میں تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اچھے جو کام ہے تو کوئی اجاد ہو جاتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے جائز وہ کہتے ہیں تو جو سکولرز قرآن مجید سے اخذ ہوتا ہے تو سورة المائدہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے دین کو آج میں نے آپ کے لئے مکمل کر دیا آپ پر اپنی نعمت مکمل کر دیا اور آپ کے لئے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند فرما دیا ہے تب وہ سکولرز ہی کہتے ہیں بھی اللہ تعالیٰ نے جو دے دیا بس وہی دین ہے اس میں اور کوئی اضافہ یہ بالکل کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے بس دے دیا وہی دین ہے اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ بالکل حج کے موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس میں لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ اکرام نے یہ سنا تھا تو یہ آپ نے فرمایا کہ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کا ہے جب کہ سب سے بدترین کام دین میں کوئی نیا کام اجاد کرنا دین میں ہر نیا کام بدت ہے اور ہر بدت گمرائی ہے یعنی کوئی بھی دین میں نیا اضافہ ہوگا تو وہ گمرائی ہے اسے بچے اور ایک حدیث یہ مسلم کے جو ابھی ہم نے پڑھی تھی کہ جو شخص اپنے دین میں کوئی اور قرآن مجید کی آیت سے یہ آتا ہے تو اب پھر جو سکولرز بدت حسنہ کو جائز سمجھتے ہیں تو پھر اس میں فرق کیا تو اس کے جواب میں جو مجورٹی فقام ہو اس میں کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ دیکھئے کہ بدت کے ذریعے سے انسانی فلسفے کو دین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے جس اصل دین کو چھوڑ کر لوگ اسی بدت کی پیاری کرتے ہیں اسی بنیاد پر امت میں بہت سے فرق اجاد ہوئے اسی طرح ٹھونس کر دین کا حصہ بنا دیا جاتا رہا ہے یعنی یہ اصل میں آپ دیکھئے کہ جو ہمارے امت مسلمہ کے جو فرقے بنے تو وہ اصل میں کہاں سے آئے تو اس کا سورس اصل میں بنا وہی سے ہے کہ جنب کسی ایک صاحب جو علم تھے یا لیڈر تھے تو انہوں نے ایک چیز کو دین کا کوئی طریقہ وہ کہہ دیا اور وہ پھر اس میں کیا وقت لوگ اس پر عمل کرنے لگے کچھ چھوڑ دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو چکی تو پھر اب کوئی ضرورت ہے کہ مزید اضافہ کریں یعنی اب جتنا رسول اللہ نے جو کچھ دے دیا قرآن میں اور پھر رسول اللہ کی آثنتک حدیث میں جو کچھ آ گیا بس وہی دین ہے اس میں کچھ نہیں تو نے یہ جات کی تو یہ بدت حسنہ ہے یا نہیں ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تمام علم دین کا کوئی حصہ نہیں ہے بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی تکنولوجی کا استعمال ہے جو کہ یہ جائز ہے دین بدت کا حصہ نہیں ہے بلکہ اسی طرح تراویوی بدت نہیں ہے بلکہ یہ تو تحجد نماز خود قرآن مجید میں حکم ہے تو اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ جناب یہ ہم سے مشکل ہوتا ہے کہ تحجد کے ٹائم ہم اٹھیں تو آپ نے فرمایا کہ ابھی چلیں عشاء کے ٹائم ہی اس میں صرف یہ وہ ہے کہ ریسرچ میتھرٹ کرتے ہوئے سکولرز نے جو جو چیزیں اس میں ٹکنالوجی اصل میں وقت کے ساتھ ساتھ جو آئی کیونکہ یہ تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ تھا کہ اس وقت پیپرز کاغذ جو ہیں وہ عام نہیں تھے اس کے لئے تو سپیشل امپورٹ کر کے چائنا سے تو وہ کرتے تھے بہت ایکسپنسیو ہوتے تھے تو اس لئے یہ تھا معاملہ اور اس وقت یہ ہی ہوتا تھا کہ پھر سکولرز وہ اپنی زبان کے ذریعہ یاد کر کے لکھنا بھی ہے تو وہ بہت چھوٹا سا کوئی طرح جو علم الفقہ تو ایسی آیا کہ سٹوڈنٹس نے جو جو سوال کی تو ان کا جواب صحابہ کرام رضی عنہ دیتے رہے تو یہ ہی تا معاملہ لیکن اب ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کے ہاں ایک یہ ٹکنالوجی آئی کہ خود پیپرز بننے لگے فیکٹریز بننے لگیں اور یہ ہسٹری میں پڑھ چکے ہوں کہ یہ 137 ہجری میں ایک جنگ ہوئی تھی اور یہ جنگ ہوئی تھی چائنہ کی ایک ملٹری کے ساتھ مسلمانوں کی یہ غالباً یہ ایریا جو ہے یہ پورا ازبکستان اور تاجکستان ترکمانستان ان ایریا کہ یہ یہاں پہ ہوئی تھی جنگ چائنیز جو فوجی تھے تو ان کو کاغذ آتا تھا تو مسلمانوں نے کہا یہ اگر تم ہمیں یہ ٹکنالوجی ہمیں سکھا دو تو چلو ہم آپ کو فری میں ہم آپ کو آزاد کر دیتے تو چائنیز بڑے خوش ہوئے انہوں نے پورا سکھا دیا طریقہ تو پھر ہوا یہ کہ ان کو آزاد کیا اور مسلمانوں نے پھر یہ کیا کہ اپنے پیپرز بنانے کا ایک ٹکنیک آگئی انہوں نے فیکٹریز بن گئی وہاں پہ بہت سستہ طریقے پہ وہاں سے یہ چلتا وہاں کاغذ بہت سستہ سا پورے عالم اسلام میں پہنچنے لگا تو تب پھر سکولرز نے ایک سلسلہ لیکن اب بہت سستہ پیپرز آگئے تو ہوا سلسلہ یہ بلکل ایسے ہی کہ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ کے پاس سوفٹوئر کے ذریعے آپ جو بکس لکھ کرتے ہیں تو یہ ایک اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ صرف ٹکنالوجی ہے اور ٹکنالوجی لکھ اس پہ ارشاد ہوا کہ جناب آپ کسی بھی نئی ٹکنالوجی جو بھی آپ ملتی جائیں گے اس سے اپنی کی کریں گے تو اس سے پھر ہوگا کہ اگلے لوگوں تک پہنچے گی یہ تو اس سے پھر آپ کو عجر ملے گا اور اگر برائی کریں گے جس لئے جیسے اسی سوفٹوئر سے کوئی آپ مثال کے طور پر خدا نہ خاصتہ شیئر کی یا کوئی ایک اور کوئی برا عمل کوئی فہاشی یا کوئی چیز اگر کر دیں گے تو اس پہ جو بھی اس کو لے کے امپریس ہوگا اور اس پہ چلے گا تو اس کا گناہ آپ پہ 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 اور اگر نیکی پہنچا دیں گے تو وہ آئے گی تو حدیث کا مطلب ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ٹکنالوجی کی چیز ہے ورنہ دین کے اندر کوئی نیا اضافہ نہیں کر سکتے تو یہ ہے اب آپ دونوں کی دلائل پہ خود فیصلہ اپنے کرنا اب آئیم دوسرے question پہ آتے ہیں عید ملاد ونبی کیا یہ درست ہے یعنی تو اس میں فقہ میں اختلاف آپ کو یہ نظر آتا ہے اب متعدد یعنی بہت بڑی تعداد میں فقہ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو عشق رسول کا حصہ ہے اس لئے عید ملاد ونبی بلکل منانی چاہیے لیکن بہت بڑی تعداد میں فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے تو صرف اور صرف دو عیدوں کی اجازت دیئے عید الفطر اور عید آزا یہی دین کا حصہ ہے آپ نے کوئی تیسری عید کا دین کا حصہ نہیں بنایا ہے اس لئے اس میں جو اضافہ کیا جائے وہ بدت ہے اس لئے دین میں کوئی بھی اضافہ وہ رسول اللہ نے روگ دیا تھا تو اگر عید مراد و نبی کو رسول اللہ نے شروع کروا دیا ہوتا تو ٹھیک تھا لیکن وہ نہیں ہوا تو اسے دین کا حصہ نہ بنا بلکہ سر محض تاریخ اور صیرت نبی کو پھیلا دیں کہ بھی اگر آپ نے جیسے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ کی صیرت آپ کی احادیث آپ کی ہسٹری اس سب کو پھیلانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر لیں بشک لیکن یہ نہیں کہ آپ کوئی دین کا اضافہ کریں تو یہ اختلاف ہے تو آپ دونوں کے دلائل کو دیکھتے تو جو جائز قرار دیتے ہیں سکولرز وہ قرآن مجید کی کچھ آیات سے وہ اسی پہ اپلائی کر کے وہ کرتے ہیں تو اب یہ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت میں ایک ذکر ہے تو اس سے وہ کرتے ہیں مثال کے طور پر یہ اب اس کو دیکھتے ہیں قرآن مجید میں یہ واقعہ یہ اسی طرح ہم نے موسیٰ کو اپنے ثبوت کے ساتھ بھیجا تھا تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لا سکے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے خاص دنوں کی یاد دلا دے جس میں اسی دنیا میں جزا و صدا کا ظہور ہوا تھا یعنی یہ وہ تھا کہ فیرون کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا تو اس میں شبہ نہیں کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بڑے ثبوت ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں صبر اور اس کی انعائت پر شکر کرنے والے تب وہ جو سکولر سیر مراد نبی کو جائز کہتے ہوں کہتے ہیں جی دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بنی اسرائیل پہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو ایک بلکل ازادی کر دی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی تھی تو اس میں شکر کرنا چاہیے تو جناب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے ذریعے اس سے جیسے ہمیں قرآن اور سنت اور حدیث ہم پہ آگئی ہے تو ہمیں بھی اس پہ شکر کرنا چاہیے تو اس پہ جو حرمت کے قائلین جو سکولرز ہیں وہ کہتے ہیں جناب دیکھیں اس آیت میں شکر کرنے کا حکم ہے جو کریں وہ ایک اچھا عمل ہے وہ کریں بے شکل تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن سنت حدیث ہمیں مل گئی تو اس پہ ہمیں اب بھی شکر کرنا چاہیے اور اس کے لئے کوئی خاص دن کہ وہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن تک نہیں بلکہ یہ تو روزانہ کرنا چاہیے کہ یہ ایسا شکر اللہ کا میں کرنا چاہیے تو وہ یہ کہتے ہیں اس میں اچھ اب جو جائز قرار دیتے ہیں وہ پھر حضرت عیسی علیہ السلام کے ایک آپ کے ایک دعا سے پھر وہ وہاں پہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ ریزن وہاں سے بھی وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن انزل علینا مایدتا من السمائی تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا وارزقنا وانتا خیر الرازقین قال اللہ انی منزل ما علیکم فمن یقفر بعد من کم فن اعذب عذاب اللہ اعذب احد من العالم اس پر عیسی بن مریم نے دعا کی کہ اللہ اے ہمارے رب آپ ہم پر اسمان سے کھانا نازل کر دیں انہیں بالکل لاس سپر اسے کرسشن کرسیانیٹی میں لاس سپر اسے کہتے ہیں تو نازل کر دیں جو ہمارے اگلوں پچھلوں کے لئے یاد دہانی جو عربی میں عید یاد یاد دہانی کوئی کرتے ہیں کہ یاد دہانی بن جائے اور آپ ہی طرف سے ایک ثبوت ہو جائے تیر رب ہم ہم اتا فرما اور آپ بہترین اتا فرمانے والے پر ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میں اس کو آپ پر ضرور نازل کر دوں گا مگر اس کے بعد جو آپ ہی میں سے منکر ہوں گے انہیں ایسی سخت سزاد دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی جائے گی اچھ پھر یہ بقاعدہ ایک پریکٹیکل ہی کیا کہ آسمان سے کھانا وہ اترا تھا اور کھانا اترا تو وہ پھر حضرت اس کے صحابہ اکرام رضی اللہ نے کھایا اور اب بنی اسرائیل کو بھی یہ پورا پریزنٹیشن ایک پریکٹیکل نظر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جنہوں نے اب بھی ایمان نہیں لائے تو ان کو پھر سخت سزا اسی دنیا میں ملے گی اور وہ ہوئی تھی تو پھر تو ہوا ہے کہ جو ایمان نے لائے تو وہ اسی دنیا میں مارے گئے تھے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ یہ ہی کیا تھا کہ رومن ایمپائر کے بادشاہوں تو اس پہ پھر جواز کے قائلین کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل جیسے اللہ تعالیٰ نے اتنی عنایت کی تھی حضرت عیسی علیہ کی تو ایسے ہی رسول اللہ کے ذریعے سے ہم پہ آئی تھی تو یہ یاد دہانی کے طور پہ ہمیں عید ملاد و نبی منانی چاہیے تو وہ اس پہ کرتے ہیں تو جو پھر اختلاف کرتے ہیں سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھئے یہ یادگار اللہ تعالیٰ کے رسول عیسی علیہ نے دعا کی تھی تو رسول اللہ نے اپنی ملاد کو کوئی ایک جشن کی یادگار کی کوئی دعا نہیں آپ نے فرمائی تھی اگر ہسٹوریکل دیکھیں تو یاد ایک بادشاہ مظفر الدین تھے ایجپٹ کے انہوں نے سکس سیرو فور ہجری یعنی وہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے لے کے چھے سو سال بعد کے ایک بادشاہ تھے ایجپٹ کے انہوں نے عید ملاد نبی ایجاد کی تھی جو بدت تھی اور وہ بھی انہوں نے کرسمس کی نقل کے طور پر یہ کیا تھا تو اس سے پہلے صحابہ اکرام نے ایسا کچھ نہیں کیا تو اس کے لئے اصل چیز وہی ہمیں کرنی چاہیے کہ ہمیں جو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اور سنت سے ملی ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ہمیں ادا کر لینا چاہیے اس کے لئے کوئی خاص کوئی عید وہ اجاد کرنے کی وہ نہیں کرنی چاہیے میں تو وہ کہتے ہیں یعنی ایکچلی یہ ہسٹری اگر آپ پڑھ لیجئے تو عیدہ ملاد و نبی تو سکس جرہ فور جری میں شروع ہوئی ہے اور اس میں وہ بھی ایجپٹ میں ہوتا ہے ایجپٹ میں ابھی تک بڑی تعداد میں کرسچنز ابھی بھی رہتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں کہ کرسمس پہ ایک بقاعدہ عید وہ مناتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانا جب آیات حضرت عیسیٰ کے ذریعے آپ کے سہوہ اکرام کو تو اس پہ وہ ابھی عید کرسچنز ابھی بھی کر رہے ہوتے تو یہ کہتے ہیں پھر سکولرز کے جناب وہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ کر دیا تھا حضرت عیسیٰ کی دعا پہ ہو گیا تھا تو اگر تو رسول اللہ کوئی ایسی دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے تو اور اس کے لئے کوئی ایک بقاعدہ عید کا کچھ کرتے تو پھر وہ اب تک چل رہ ہوتا سلسلہ تو ہم بھی کرتے تو ایسا نہیں ہوا تو اس لئے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو یہ اختلاف ان کا یہ تو جو پھر عیدہ ملاد نبی جو جائز جو سکولرز میں کہتے ہیں وہ پھر اس سے بھی ایک اور آیت سے وہ ایک دلیل یہ بھی پیش کرتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمت فبزار کا فلیفرح وخیر مما یجمعون اے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی رحمت سے ہدایت آئی ہے چاہیے کہ اس پہ وہ خوشی منائے یہ اس سے بہتر ہے جو کچھ جمع کر رہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں جناب یہ اسی آیت کی بیسس پہ ایر ملاد و نبی پہ ایک خوشی کے طور پر یہ کر رہے ہوتے ہیں تو حرمت کے جو قائلین سکولرز وہ کہتے ہیں کہ جناب قرآن اور سنت نازل کرنے پہ ہماری خوشی کرنی چاہیے اور اس کے لئے ہم کوئی ایسا جشن اجاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس پہ خوشی یہ اصل میں وہی شکر کا ایک طریقہ ہے اور شکر ہمیں نمازیں اور عبادت کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے لئے کوئی نیا اجاد نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا روزہ کا زکاعت کا حج وہ کہتے ہیں اچھا اس میں جواز کے قائلین یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں ہم بھی اپنے بچوں لیڈرز کی ایک ولادت پہ ایک جشن مناتے ہیں نا ہم وہ جیسے قائد آزم کی بھی آپ وہ بھی تو آپ ہیپی برڈ وہاں پہ بھی تو کرتے ہیں نا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ وآلہ پہ کیوں نہ کریں تو پھر دیکھا پھر بے شک آپ کر لیں تو اس میں دین کا حکم یا دین کا حصہ بنانے کے لئے تو اس کے لئے یہ دلیل چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی کیا ہوتا آپ نے اس کا حکم دیا ہوتا کہ بھی لازمی آپ یہ اس دن عید مراد نبی کیا کریں تو پھر ہم کرتے تو وہ نہیں تاصل آپ دیکھئے کہ دونوں طرف سے دلائل میں نے حرص کر دی ہیں دیشین آپ نے خود کرنا اچھا ایک اختلاف اس میں وہی سالگیرہ کی میں بھی فقہ کے اندر اختلاف ہے بات کہتے ہیں کہ جناب یہ جائز ہے اس میں یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے کوئی دین کا عمل نہیں ہے اسے دین کا حصہ نہ سمجھیں تو قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں ہے یعنی نہ تو اس میں جائز کا حکم ہے نہ حرام کا ہے تو پھر ٹھیک ہے لیکن کچھ سکولر جس کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ غیر مسلموں کی تہذیب ہے تو ان کا ایک عمل ہے میں نہیں ایسا کرنا چاہیے اور سالگیرہ کے محفل میں حیاء کی کمی ہوتی ہے اور یہ پھر اس قسم کے کچھ انیتھکل حرکتیں جیسے میوزک دانس میں لڑکو لڑکیوں کے ساتھ ایک مخلوط محفل ہیں اور اس طرح کی ہوتی ہیں تو اس میں پھر کچھ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی پھر برائیوں کی طرف آجائے تو اس سے بچنا چاہیے تو اس کو آپ بچوں کی سالگیرہ کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی برائیوں ہوتی ہیں تو واقعی بچنا چاہیے اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے قرآن اور سنت میں نہ تو اس میں جائز کہنے کا کائنا حرام کہا گیا تو ٹھیک ہے تو یہ اب آپ نے خود کرنا اچھا پھر ایک اختلاف یہ آتا ہے کہ کچھ کالرز کہتے ہیں کہ صرف تین مسجدوں میں سفر کر کے جانا جائز ہے کچھ کہتے ہیں کہ جنب اور طرف بھی جائیں تو اس میں یہ حدیث کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں وہ حدیث کیا ہے یہ الموتا امام مالک رحمت اللہ کی بک ہے اور جو سب سے زیادہ اثنٹک حدیث ہے تو اس میں یہ ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ سے ملا تو ان سے پوچھا کہ آپ کہاں کسے آ رہے ہیں وہ سفر کر کے آ رہے تھے تو وہ بتایا کہ میں جناب تور کسے آیا ہوں کہ وہ جو پہاڑ حضرت موسی علیہ سلام کا جہاں پہ تورات نازل ہوئی تھی تو وہاں سے میں آیا ہوں تو اس پہ ابو حریرہ رضی نے فرمایا کہ اگر آپ کے جانے سے پہلے ملاقات ہو جاتی تو آپ نہ جاتے کیونکہ میں نے رسول اللہ سے یہ فرماتے ہو سنا کہ این مسجدوں کے علاوہ کسی اور جگہ کی طرف یعنی ایک تبرک کی نیت سے ایک رخت سفر نہ بانا جائے تو رسول اللہ نے تین مسجدیں جس کی اپنی اجازت دی تھی کہ ایک تبرک تبرک کا مطلب کہ عبادت کا عمل کرنے کے لئے آپ جب جائے تو رسول اللہ نے تین مسجدوں مسجد یعنی رسول اللہ کی مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اور تیسری مسجد اقصہ جو یروشلم میں جو حضرت دعوت اور سلمان نے یہ کنسٹرکشن کی تھی مسجد اقصہ کی تو وہ ہے بس اس کے علاوہ اور آپ نہ جائیں تو بھی اس کے لئے یہ حدیث کی بیسس پہ پھر سکولر یہ کہتے ہیں کہ جناب ان تین مسجدوں کے علاوہ آپ یہ کوئی زیارت کے لئے یعنی عبادت کے طور پہ آپ سفر کرنے کہیں اور نہ جائے صرف یہی تک ہوتا یہ کہ ہمارے کلچر میں بہت سارے مذارات پہ لوگ بڑی عقیدت سے کئی شہروں سے جا جا سفر آکے وہ کرتے زیارت کے طور پہ تو وہ بھی ایک نیت کہہ عبادت ہی کا ہوتا ہے وہ اسی مزار کے پاس بیٹھ کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں کچھ اور بھی بھی کر رہے تھے تو اس کے لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدت ہے اس لئے نہ کریں اب غالب اکثریت جو فقائے وہ کہتے ہیں کہ جناب حدیث میں عبادت اور تبرک کے لئے جو بھی یہ منع ہے تبرک کا مطلب عقیدت کے ساتھ نیکی حاصل کرنے کی خواہش یہ ہوتی ہے تبرک کا مطلب یہ ہوتا ہے تو جناب یہ کرنے کے لئے کہیں پہ بھی جانا آپ کے لئے جائز نہیں عام تاریخی ثبوت کے لئے جائز کہ جانا تو جائز ہے کہ جیسے آپ یہ دنیاوی معاملہ ہے کہ بلکل جیسے آپ کسی بھی ایریا میں جا کے آپ کوئی ریسرچ کرنے کے لئے یا ہسٹوریکل ریسرچ کے لئے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے یعنی اس میں کوئی آپ کوئی عبادت کسی مزارات پہ یا کسی اور خاص مسجدوں پہ آپ نہ جائیں یعنی ویسے آپ نماز کے جو بھی آپ جس جگہ پہ موجود ہیں وہی پہ آپ کیا اس پہ سے چلا جائیں نماز پڑھنے کے لئے تو وہ جائیں لیکن آپ کسی خاص مسجد پہ سپیشل عبادت کے لئے تو رسول اللہ صلی اللہ نے تین مسجدوں ہی کی اجازت دیا ایک تو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں اور پھر کیورشلم کی مسجد میں چند فقہ کا نزیق وہ کہتے ہیں کہ جناب اقیدت کے لئے زیارت کے لئے جانا جائز ہے لیکن ان کی کوئی دلیل مجھے نہیں مل سکی کہ جناب حریرہ رضی اللہ نے سپیشل بھی یہ رکھا کہ جناب آپ وہ تور پہاڑ جہاں پہ تورات اللہ نے نازل کی تھی جس قرآن مجید میں ذکر ہے تو اس کے لئے بھی رسول اللہ صلی اللہ رسول میں وہاں بھی روک دیتے تو اسی لئے انہوں نے اب یہ بسرہ رضی رسول آپ نے کرنا ہے اب ایک اور پہ ہم آتے ہیں یہ فعل نکال نحوصت بدشگونی تو یہ کیا درستہ ہے نہیں ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ انڈین کلچر کا ایک حصہ ہے تو تمام فقہ اس میں اگر ہی ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ جناب فعل نحوصت بدشگونی کے دین میں یہ محض تو ہم پرستی ہے جو غیر مسلم سے ہمارے ہاں پھیلی ہے یعنی ایکچولی وہ یہی ہوا کہ ظاہر ہے کہ بہت سارے یعنی انڈیا اور پاکستان کا ایریا میں بہت سارے غیر مسلم تھے جب وہ مسلمان ہوئے لیکن جو ان کے کلچر میں جو پرانی جو چیزیں جو عادتیں تھیں تو وہ چلتی چلی آئیں تو وہ وہی معاملہ ہے یعنی فعل نکالنے کے لئے اب ظاہر اس کی بہت ساری رسمیں اور بہت کچھ ہے اس کو آپ سوچ سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کے فیملی کے بزرگ کوئی یہ کرتے بھی ہوں گے تو یہ جیسے اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ ہوتا تھا کہ جیسے مثال کے طور پر میں نے دیکھا ایک خاتون بزرگ خاتون تو وہ کتہ اور بلی سے بڑی درکتی تھی وہ سمجھتی تھی اس کے اندر جن ہے تو یہ ایک 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 تو اس کو وہ نوست سمجھتی تھی اس سے بڑی بھاگتی تھی تو اس اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن فَلَا قَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِ يُسِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاؤ مِنْ عِبَادَتِهِ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِم اگر اللہ تعالی جو اس کو دور کر سکے اور اگر آپ کے لئے کوئی بھلائی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا اس کو ایکسپلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ایک حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے فرمایا کہ بغیر اللہ کے حکم کے کسی کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی نہ برے شگون لینا درست ہے اور نہ سفر کا مہینہ منوس ہے یعنی سفر کی عربوں میں یہ سمجھا جاتا تھا تمام پرستی میں کہ سفر کے مہینے میں بڑی ایک منوس یہ جناب مہینہ ہے اس میں بڑی بڑی بیماریاں بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ کچھ نہیں ہے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ جب کوئی تکلیف کے طور پر کوئی بیماری اگر آنی ہو تو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ورنہ اور نہیں ہے تو پھر نہیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اور حدیث میں فرمایا کہ مرض کا ایک سے دوسرے کو لگنا شگون لینا اور ایک حامہ یعنی حامہ کیا تھا کہ ایک اللہ اور سفر کی کوئی چیز نہیں ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں یعنی یہ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اب مرض بیماری جو بھی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی آتی ہے اچھا اب سائنس میں اب آپ سوچیں گے اس میں کہ جناب سائنس میں تو جناب یہ آتی ہے کہ جانور کے ذریعے یا انسان کے ذریعے بھی آپ کو انفیکشن آ جاتا نا تو وہ ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پھر آپ کے زمانے میں جو جو بھی ٹکنالوجی اویلیبل تھی اس کے مطابق آپ پھر علاج بھی کر لیتے ہوتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جو ریسرچ تھی کہ فلان پودے کے پتے جو ہیں وہ ہم کھا لیں تو اسے ایک بیماری سے شفا آ جاتی تھی تو وہ کر لیتے تھے تو اس سے یہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ سائنس کی ریسرچ میں بھی بس یہی پتا چلتا ہے کہ جنب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی یہ بیماری یعنی وہ انفیکشن کیا ہوتی ہے بیسیکلی کوئی جرازیم ہم تک جو پہنچتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی وہ آتے ہیں ہمتے تو آ جاتے ہیں انفیکشن آ جاتی ٹھیک ہے آپ سائنٹیفیکلی جو بھی سپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ہم ان سے پھر آپ وہ میڈیسنز لیتے ہیں میڈیسنز کے ذریعے اس سے پھر صحت آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا یعنی اللہ تعالیٰ اگر رکنا ہوتا ہے کوئی ہمارا ایک مشکلات کا ایک اگزیم ہی ہے نا ہماری زندگی کا تو اس میں کبھی وہ بھی یعنی میڈیسنز پہ بھی اثر نہیں آ رہا ہوتا کبھی یہ بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا بغیر میڈیسن کے بھی اللہ تعالیٰ شفا کر دیتا تو یہ آپ کو زندگی میں ایسے کیس ہوئے ہوں گے بہت سارے یعنی کبھی میڈیسن کے بغیر بھی شفا آ جاتی ہے کبھی ہوتا ہے میڈیسن سے شفا آ جاتی ہے اور کبھی میڈیسن کے ساتھ بھی نہیں آتی انجیکشن کے ساتھ بھی نہیں آتی تو وہ یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس میں ایک یہ ہمارا امتحان کر رہا ہوتا ہے کہ جناب ان تکلیف کے اندر بھی آپ کا ایمان آپ قائم رکھتے ہیں کہ نہیں کرتے تو اصل یہ چیز ہے باقی یہ جو بدشگونی نحوصت اور یہ سب چیزیں اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جناب اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ کوئی چیز نہیں تو اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بیماری آتی ہے تو اس لئے اس میں یہ اور اس کا کوئی ٹائن سے کوئی ایک یہ جیسے سفر کا جو مہینہ ہے تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا اس کا کوئی تعلق نہیں تب آپ سائنٹیفیکلی آپ کہیں کہ جناب یہ گرمی کہ آپ کے جنوری میں اس طرح کیا تھی وہ بھی جنوری سے کچھ خاص نہیں ہے اس کا میڈیسن ریسرچ جب وہ سائنٹیفیکلی آپ کرتے تو وہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب کہ جناب کہ گرمی میں یہ اس طرح کیا آجاتی بھی مرئی سردی میں کبھی آجاتی وہ ٹھیک ہے وہ اس کا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اچھا وہ ہر انسان کو نہیں آتا کبھی کسی کو آتا ہے کبھی کسی کو نہیں آتا ایک انسان کو آتا ایک کو نہیں آتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہو رہا ہوتا اچھا ایک اختلاف وہ ہے کہ گھر میں کتا رکھنا کچھ جائز قرار دیتے ہیں کچھ اس کو نجائز قرار دیتے ہیں پہلے نجائز والے جو سکولرز ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کیا کہ جس میں فرمایا کہ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر ہو یا کتا تو ایک حدیث کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کتا آپ گھر میں نہیں رکھ سکتے اچھ جو جائز کہتے ہیں تو وہ ایک حدیث سے یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ گھر والے جو کتا پالتے ہیں تو وہ روزانہ ان کے عمال میں اقرارات کی کمی ہو جاتی مگر ایکشپشن یہ دی کہ وہ کتا جو شکار کے لیے ہو یا فصل یعنی اپنی کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے یا مویشی کی حفاظت کے لیے پالتے ہیں تو وہ جائز تو اس لیے کوئی یوز کے لیے آپ اگر کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے اور وہ قرآن مجید میں اس کی خود اجازت دی ہوئی ہے سورة المائدہ میں ہی ہے یسالونکا ماذا احل لہوں قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارخ مقلبینا تعلیمونہن مما علم کم اللہ فکلو مما انسکنا علیکم وذکر اسم اللہ علی واتق اللہ ان اللہ سریع الحساب اے رسول وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھی ان کے لیے کیا چیز حلال تیہ کر دی گئی ہے تو آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اور شکاری جانوروں میں سے جن کو اپنے شکار پر دوڑانے کے لیے سکھا لیا جنہیں آپ اس علم میں سے کچھ سکھا کر صدارتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا کہ ان کا کیاوہ شکار بھی حلال ہے اس لیے جو وہ آپ کے لیے روک رکھیں اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں جانور کو شکار پر چھوڑنے سے پہلے اس پہ اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لے لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں بشک اللہ بہت جلد حساب چکانے والا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا یہ شکار کے لیے کتے کے ذریعے پکر لیتے ہوتے تھے اچھا اور یہ حدیث سے بھی ہمیں یہی پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کرتے تھے شکار کے لیے کتے کا استعمال اور پھر اسی طرح کہ جیسے اقاب جو ہے شاہین جیسے آپ کہتے ہیں تو وہ اس سے بھی عرب کرتے رہے تو یہ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اصول بتا دیا کہ بھی اس جانور سے ہی آپ شکار کریں کہ جس کو آپ پہلے ٹریننگ کر لیں اس کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شکار کا طریقہ سکھایا ہے تو پھر آپ اس جانور کو بھی سکھا کے تو پھر کریں تاکہ وہ خود نہ کھائے بلکہ وہ چھوڑ دیتا ہے پھر آپ جلدی سے اس پہ پہنچتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کیا بھی وہ زندہ ہے تو آپ اسے زبا بھی کر لیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے جائز ہے آپ کی تو اس حدیث سے پھر یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو اگر واقعی ایک شکار کے لیے یا پھر آپ سیکیورٹی کے طور پر کتے کو رکھ رہے تو ٹھیک ہے بھی درست ہے لیکن اگر آپ وہ بغیر تکلف کی بغیر ضرورت کی اپخام کہیں اگر اپنا گر تو وہ نہ رکھ یہ ہی رکھا گیا اس حدیث میں بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ایک موقع آیا تھا کہ جب مدینہ منورہ میں کتوں میں کوئی ایسی بیماری آگئی تھی جو انسان انسانوں کو بھی وہ ٹچ کر کے انفیکشن اس کو قتل کر لیں کیونکہ وہاں سے پھر یہ ہو رہا تھا کہ وہ پھر پوری آبادی میں انفیکشن آ رہا تھا تو اس لئے اس میں ہوا آج کل بھی یہ ہوتا ہے جیسے بلکل پاگل ہو چکے ہوتے تو پھر ہم پہ ہوتا ہے سلسلہ تو یہ ایک 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 تو اس میں پھر کوئی اختلاف نہیں سکولرز میں اب آج کل کے زمانے میں اب یہ ایک موڈرن سوال آیا ہے کہ جانور اور انسانوں پر میڈیکل ریسرچ چکی جاتی ہے یہ کیا درست ہے کہ نہیں تقصر فقا کہتے ہیں جناب یہ جائزہ بشرت ہے کہ آپ انسان یا جانور کے ساتھ کوئی ظلم نہ کریں کسی انسان کو نقصان پہنچانا بھی آرام ہے اسی طرح جانور پر بھی عذیت کرنا یہ آرام ہے ہاں ریسرچ کے لئے آپ انہیں اگر مارنا ضرور ہے تو اس طرح استعمال کریں کہ جانور کو تکلیف رہو پر ٹھیک ہے یعنی اب یہ ہوتا کہ جیسے سانٹیفیکلی میڈیکل ریسرچ کرنے کے لئے آپ کرتے ہوتے کہ اگر ایک بیماری یا ایک میڈیکل آپ کو پتا چلی ہے تو اب آپ اس کو ریسرچ کے طور پہ جانوروں پہ کوئی انجیکشن لگاتے ہیں تو پہلے خود یہ چیک کرنے اس سے تکلیف نہ ہو جانور کو اور اگر آئی ہے تو فوراں اس کو ضبا بھی کریں جانور کو فوراں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو بس یہ کریں کیونکہ اسی سے پھر وہ ریسرچ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ جناب میڈیکل کا اثر کیا آرہا ہے تو پھر اسی کی بیسس پھر آپ انسانوں کو وہ میڈیسن دیتے ہیں تو بھی اس کو یہ چیزیں ضرور کریں لیکن جانور کو تکلیف نہ دیں بس یہ ایتھیک لیہ خود رسول اللہ نے پورے طریقے بتائیں کہ یہ کیا اس کے لیے کی جیسے مجھے یہ یاد آئی بخاری کی حدیث ہے کہ جس کو رسول اللہ نے بہت فرمایا تھا کہ یہ جو کھیتوں پہ جو یہ کام کرتے ہیں اور اس سے پھر انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی اس میں کھانا ملتا ہے کہ ایک تو اس کا عجر اس آدمی کو مل جائے گا جس نے یہ کھیت پہ کام کیا بڑا نیکی کا کام یعنی انسان کے ساتھ بھی اچھا کریں جانور کے ساتھ بھی اچھا کریں کسی کے ساتھ کوئی برائی کوئی ایسی تکلیف نہ کریں بس یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لیا ٹھیک ہے درست تو جناب جو questions آپ کے ذہن میں کر سکتے ہیں جزا اللہ خیر وحث جزا